وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ نمبر تیس تک اے ایمان والو اگر ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے اور اگر تم سے واپس جانے کو کہا جائے تو واپس چلے جاؤ یہی تمہارے لئے بہت پاکیزہ یعنی بہتر راستہ ہے اور جو کام بھی تم کرتے ہو اسے اللہ تعالی خوب اچھی طرح جانتا ہے اے مسلمانوں بے آباد گھروں میں بے غیر اجازت داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو اور اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم کھلے عام کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہی نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ایسا کرنا ان کے لئے زیادہ بہتر ہے اور بے شک اللہ کو پوری خبر ہے جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناو سنگار کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے اور اپنی اوہرنیاں اپنے سینوں یعنی گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنے بناو سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے شہروں کے باپ یعنی سسر کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شہروں کے بیٹوں یعنی سوتیلے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے یا گھر میں رہنے والے ان لوگوں کے جو عورت کی خواہش نہیں رکھتے یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جانتے ہیں اور ایمان والی عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی چھپی ہوئی زیب و زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَانْكَهُ لَا يَا مَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُ فَقْرًا يُغْنِهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمٌ اور تم میں سے جو مرد بغیر بیوی کے ہیں خوب دینے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے اور زنا وغیرہ سے بچے رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے اور تمہارے غلاموں میں سے جو مال کے بدلے اپنی آزادی کی تحریر لکھوانا چاہیں اور تمہیں ان میں اس کی صلاحیت معلوم ہو تو انہیں لکھ کر دے دو اور اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے ان میں سے ان غلاموں لونڈیوں کو کچھ دے کر ان کی مدد کرو اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہ رہی ہیں یعنی زنا سے بچنا چاہ رہی ہیں تو تم دنیاوی زندگی کے فائدے کے لیے انہیں بدکاری یعنی زناکاری پر مجبور نہ کرو اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبوری کرنے کے بعد اللہ ان لونڈیوں کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے وَلَقَدْ اَنزَلْنَا اِلَيْكُمْ آَيَاتِ مُبَيِّنَاتِ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَعْوِزَتَ لِلْمُتَّقِينَ اور بے شک ہم نے تمہارے لئے قرآن میں کھلی نشانیاں اتاری ہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی مثالیں بھی اتاری ہیں اور متقی نیک لوگوں کے لئے نصیحت بھی نازل کر دی ہے ناظرین اکرام آسان در سے قرآن کے اندر اٹھار میں پارے کا دسمہ رکو ہے جس کے اندر آٹھ آیتیں ہیں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس میں آیت نمبر ٹونٹی سیون سے آیت نمبر تھٹی فور تک آپ غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر تھٹی ون میں کیا ہے غور کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ اگر اس میں جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے لگ بھک بارہ قسم کے لوگ ہیں وہاں اگر زہب و زینہ ظاہر ہو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آیت نمبر ستائیس پہ غور کیجئے کسی کے گھر بگر اجازت کے نہیں جانا ہے پہلے سلام کرنا ہے اجازت لینی ہے پھر جانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے سلام کرتے اجازت لیتے تین مرتبہ پوچھتے اگر آواز آتی تو جاتے ورنہ وہاں پچھ لے آتے جب ہم اور آپ جائیں تو ایسا نہیں دروازے پر کھڑے رہے ہیں جی نہیں دائیں بائیں کھڑے رہیے آواز دیجئے پھر اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں بگیر اجازت کے اندر گھج جاتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اجازت لینا ضروری ہے اور گھر کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اور آپ جھانکتے رہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جھانکتے رہتے ہیں دیوار سے سراغ سے تو آنکھ پھوڑ دینے کا اسلام کے اندر حکم ہے جب گھر کے اندر جائیں تو نظر نیچی رکھیں ادھر ادھر نہ تاکیں عورتوں سے بات کریں تو نظر نیچی رکھ کے بات کریں آیت نمبر تیس پہ غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے نگاہ نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں یاد رکھی گا نگاہ جو ہے کہ آدمی دیکھتا ہے پھر مسکراتا ہے سلام کرتا ہے بات شروع ہوتی ہے پھر وعدہ اور پھر ملاقات ہو جاتی ہے اس لیے نظر کو ذرا بچا کر کے رکھنا ضروری ہے اگر دھوکے سے نظر پڑ گئی تو اس کے بعد نظر کو جھکائے رکھنا ہے سرانہ نبی دعوت کتاب انہیں کا حدیث نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا علی لا تطوی نظرتا نظر اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر اٹھا کے نہ دیکھنا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَى کہ تمہارے لئے پہلی نظر تو معاف ہے اگر اڑ گئی تو لیکن دوبارہ مت اٹھانا یاد رکھئے گا حجاب اور نقاب یہ اہم چیز ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا ہو کوئی مردوں کے لئے بھی ہے شرمگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری مردوں کی بھی ہے اس کے بعد عورتوں کے لئے آیت نمبر 31 کہ عورتوں سے کہیے نگاہیں نیچی رکھے شرمگاہوں کی حفاظت کریں حجاب اور نقاب دونوں لینا ہے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4141 ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا فَخَمَّرْتُ وَجْحِ بِجِلْبَا بِي وہ خود کہتی ہے کہ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپا لیا جب میں دیکھا صفان بن معطل عزی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتا یہ چلا حجاب بھی ہے اور نقاب بھی ہے اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلیں کہ نکاح کرنے کے بارے میں آیا کہ نکاح کرواؤ وَانْكِهُ الْعَيَامَا مِنْكُمْ آیامَا عَيِّمْ کی جمع ہے وہ عورت جس کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی باکرہ ہے یا سیبہ ہے کماری ہے بیوہ ہے طلاق شدہ ہے کوئی بھی ہے شوہر چاہیے تو اس لئے عَيَامَا عَيِّمْ کی جمع ہے یا اس سے یبی مراد وہ مرد اس کے لئے بیوی نہیں ہے تو کہا جا رہا ہے نکاح کرواؤ وَانْكِهُ الْعَيَامَا مِنْكُمْ پھر اسی طرح نکاح کی برکت یہ ہے اِنْ يَكُونُ فَقْرَا يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اگر فقیر ہیں محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا لوگ بولتے نا پہلے نوکری پھر چھوکری جی نہیں آپ شادی کر لیجئے پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے گھر کے اندر بہت ساری برکتیں لے آئے گا کتنے لوگ کوڑی ہوتے ہیں لیکن جب بیوی آ جاتی ہے تو دھکا مارتی ہے کہ جاؤ محنت کرو تو آج میں محنت کرتا ہے اور بھاگتا ہے پھر اس کے بعد آپ غور کرتے ہوئے چلیں یہ بیان کیا جارہا ہے آیت نمبر 33 میں ہے کہ اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو چاہیے کہ وہ پاکدامنی اختیار کر یعنی روزہ رکھے شرمگاہوں کے اندر جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزے کی وجہ سے کم کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی ہے اس لئے روزہ رکھنا بہت ضروری ہے اور جیسے ہی نکاح کا انتظام ہوگی فوراں آدمی شادی کر لے آخری آیت پہ غور کیجئے آیت نمبر 34 میں قرآن کی خوبیاں بیان کی گئے سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیئے پچھلی امتوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیئے پورا قرآن ہی لوگوں کے ڈرانے کے لئے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے قرآن پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہچانے کی توفیق دیامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر